ہم نے افتاری کر لیا پیٹ فل ہو گیا جو کھانا میں نہیں لیا اور اس کی پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی بتانی کیا کھا رہے ہیں اسلام علیکم beatbox لگ جائے گا اور ہم نے وہاں پر فوراں پہنچنا افتاری سے پہلے تو اسی لئے سوچا کہنا انٹرو پہلے ہی کر دیتی ہوں اور اب وہاں جا کر جو ہے اپنے نیکس کلپ آپ کے لئے ریکارڈ کروں گے اور آپ کو بھی تکھاؤں گی تو آپ نے ایسا کہنا چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کومنٹ کر دینا ہے پوری ویڈیو کو انٹ تک بوچ کرنا ہے لوگائز ابھی میں پہنچ چکے اپنے قزن کے گھر تو ابھی جو ہے افتاری میں صرف ایک ڈومنٹ رہ گئے اور ساری کھانے بینے کی چیزیں وہ رکھ رہے ہیں تو بس اب انتظار نہیں ہو رہا بہت زیادہ جو ہے نا بھوک لگ رہی اور فیاس لگ رہی ہے تو بھی بس دیکھتے ہیں کتنی دیر رہتی روزہ کھلے میں اور یہاں پر ساری جو ہے نا سیٹنگ ویٹنگ ہو رہی ہے اور یہ بچے یہاں پر ساری جو گھوم رہے ہیں کچھ شرما رہے ہیں ابھی ابھی میں بھی پہنچنی ہوں آکر تو جی گائز روزہ کھل چکے ہیں روزہ کھل چکے ہیں جی روزہ کھل چکے ہیں ابھی روزہ کھل چکے ہیں خجوع سے شروعات پہتے ہیں روزہ کی باقی یہ ہے کہ ہم پورے پورے ٹائم پہ پہ پہنچے ہیں دو تین مینٹ رہے گئے تھے تو میں نے سوچا کہ انہوں نے کچھ کھا پی لیا جائے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ بھی بس روزہ کا کہہ رہا ہے اور وہ باقی سارا روزہ وزہ کھل گیا ابھی بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو جی گائز یہاں پہ جو ہے روزے کی سپیشل دش ہے پکوڑے اس کے بغیر تو ہے افتاری نہیں ہوتی بہت سے پکوڑے ہیں بڑی دیر بعد ہی کھانے ہوئے ہیں میں بہت سالوں بہت زمزان میں ان کے گھر آئی روزہ کھولنے کے لیے بہت دیر پہلے کی بات ہے کبھی پہلے کھونا ہوگا اب تب بہت سال ہی ہوگیا تو یہ پکوڑی شکوڑے کھاتے ہیں دبا کر افتاری کرتے ہیں تو جی گائز یہ جو سالوں نے میں نے سپیشل ان سے کہہ کے بنوائیا لازٹ ٹیم جب میں آئی تھی تو انہوں نے یہ سالوں بنایا باتا اور اچانک ہی میں اس دن آئی تھی تو بہت مزیدار بنایا تھا میں نے جب میرے گھر آئی تھی پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو دکھا دوں گی تو میں نے ان کو کہا تھا یہ بہت سالوں نے سپیشل میں نے کچھ آپ کو کیا کیا کھانا تو میں نے کہا بس وہ سالوں میں آ لینا باقی جو پکوڑے سموسے چارت نہیں بلے ہوگے کیونکہ ہم لوگ زیادہ چیزیں ایسی جو ہے افتار میں کھاتے نہیں کب بھی ہوا بہت کھا لیتے نہیں تو نہ آسے تو اس لئے میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بس یہ سالوں میں آ لینا جیسا روٹی جو ہے پیٹ بڑھ کر ہم کھا لیں گے باقی پکوڑے سموسے اور چارٹ بار وہ تو چلتا ہی رہتا ہے جی گائز یہاں پہ ہم نے اپنی افتاری جو ہے پیٹ فل ہو گیا ہے جو کھانا میں نے بنوایا تھا اس سے میں نے ایک روٹی جو تھی وہ کھا لیا تو اسی سے میرا پیٹ جو ہے بلکل فل ہو گیا باقی چیزیں جو اتنی پرائیڈ نہیں کر سکی باقی یہ ہے کہ یہ جو بچہ سامنے بیٹھا وہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا اور یہاں پہ یہ کر رہا ہے شرارتیں اور پتہ نہیں یہ کیا کرتا رہتا ہے اب شرمارہ تھوڑا سا ابھی میں آئی ہوں یہ کھانا کھا رہا ہے بتا نہیں کیا کر رہا ہے کھا رہا ہے یا ضائع کر رہا ہے بلکل اور اس کی پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی بتا نہیں یہ کیا کھا رہا ہے تو یہ ابھی جو ہے نا اس بچی نے میرے لئے آر بنائی ہے ادھر آکے کھڑے ہو نا وہ وہاں پہ چلی گئی ہے وہ مارکل سے اس نے یہ دیکھو یہ ہے یہ کیا لکھا آپ نے میرے لئے ہے یہ نظر تو آنی لیا یہ کیا یہ میرے بال جو ہے وہ بھی بلکل ہو چکے ہیں خراب ابھی کہیں آگے بھی جانا ہے وہاں ہم چاکٹ صحیح کریں گے یہ ہے کہ یہاں پہ ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے ان کی جو روڈ ہے بہت اچھی لگتی بلکل ساتھ ستری ہے نا تھوڑے تھوڑی بارش پڑ بھی رہی ہے تو آئیزہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے کپڑے چینج کر لیتی میں نے کہا بھی جب جانے لگیں گے تو پھر کپڑے ہم اپنے چینج کر لیں گے تو یہ مجھے اپنے گھر کا ٹور کروا رہی ہے اور یہاں ٹیرس پہ میں اس کو ساتھ لکھا ہوں اور یہ جو ہے بادل ابھی روزے کے بعد تھوڑا سا پاندرس منٹ کا فرق پڑا ہے تو دیکھ لیں گے بہت بہت مزے کا مجھے تو لگتا ہے جو بارش ہے وہ تھوڑی تیز ہو جگی وہ جو باری ہے دیکھو یہ بارش ہو رہی ہے بارش سے جو ہے پتا چلے کہ بارش ہو رہی ہے ان کے ٹیرس کا جو بیو آنا وہ اپنے بیو اپنے مزے جو میں اپنے ٹیرس پہ آکے کھڑی ہوتی نہیں ہو لیکن ان کے ٹیرس پہ آکے تو مزے بہت اچھا لگے تو ابھی چلتے ہیں ہم لوگ بس یہاں سے نہیں تو یہاں ہی کھڑا ہونے کا جو ہے دل کرتا لے گا شاید ایک دو منٹ اور کھڑی ہو جائے اس بچی کو میں نے اپنے ساتھ لیا گیا باقی بچے جو ہے وہ کیمرے میں آنے سے جو ہے بچے 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 ہیں تو ابھی یہاں سے آگے بھی اپنے جگہ جانے ہیں اگر یہاں پہ بلوگ کپیٹ ہوئے تو وہ اگلے بلوگ میں آپ کو دکھاؤں گی آگے کہاں جانے ہیں وہاں پہ بھی کافی بچے بچے ہیں تو آپ کو بتایا رمضان شریف تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ جو میں ہوں آؤں اور افتاری تھی افتاری میں افتاری بغیرہ بھوڑ لگی تھی جتنا کہ بہت ساگا بنائے کیونکہ پوری فیمیلی بیٹھے ہوجیک مکلی بیچ میں جو کب پہ بھی تو تو شگہ کی نہ بنجا جتا بنا جاتا لیکن وہاں سے بہر بہر آگئی ہوں تو جتنا کباخہ بھی بھائی ہوں تو اس کو بھی ویڈیو میں لے لیتے ہیں Eles نہیں آتا اس کو نہیں لیتے تو اسی وجہ سے یہاں میرا پارا بچہ یہ آتا ہے ویڈیو میں ابھی ہم جا رہے ہیں دوسرے خزن کے گھر تو وہاں جا کر بھی میں آپ کو کو دکھاتی ہوں تو ہماری بودوسی فیملی ہے وہ بھی آ چکے ہیں ان کے ساتھ ہم نے مل جل کر ہی جانا ہے تو ابھی بس چلتے ہیں نکلنے لگے تو جی گائز ابھی ہم جا رہے ہیں رستے میں تو ابھی یہاں پہ جو ہے بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ اور یہ میرے ساتھ ہے اور یہ کھاکا جو ہے میرے ساتھ جا رہا ہے آئیزا اس کو میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ کیوں آئی ہو بولو ان کے ساتھ آئی ہو جی گائز ابھی میں اپنے خزن کے گھر جا رہی ہوں تھوڑا سا جو ہے نسلام لوگوں نے کر لیا ہے اب تھوڑا سا رہ گئے تو بس وہاں جا کر پھر آپ سے مل جائیں ابھی جو ہے ہم لوگ اپنے خزن کے گھر سے آ کر دوبارہ یہیں آ کر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ وہاں سے توہینہ شور شربہ باتیں واتیں سب کی اتنی زیادہ تھی اس وجہ سے میں نے وہاں پہ توہینہ ویڈیو نہیں بنائی توہے وہاں پہ لائٹ میں چلی گی تھی کچھ گیترنگ تھی کافی زیادہ تھی اور یہ جو میرے ساتھی گاڑی میں گئی تھی اس گاڑی میں ساتھی آئی ہے ابھی یہ چپس کھا رہی تھی اور مجھے بھی کھلا رہی ہے اور بڑی خوش بہت زیادہ خوش ہو میرے ساتھی تھی میرے ساتھی آئی تھی بیٹھ کر ہے اور میرے پیچھے جو ہے یہ بھی اپنا کھانا مانا جو ہے آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہے تو آج کی افتاری ہماری تھی ادھر اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ بھی کھانا مانا کھایا ایک روٹی کھا لی تھی میں نے وہاں بھی تو بس یہ ہے کہ وہاں کی لائٹ چلی گی تھی جیسے ہم گے تھوڑی دیر بیٹھے تو ساتھی لائٹ چلی گی تو پھر وہاں پہ کوئی ویڈیو شوٹ نہیں ہو سکی پھر رستے میں بھی جو تھی بھارش ہو رہی تھی جب ہم لوگ آ رہے تھے کزن کے گھر گئی تھی تو وہاں سے میں آ چکی ہوں گھر تو گھر آتے ہی بس میں تھک چکی ہوں سوچے کیوں نہ کپڑے چپڑے چینج کرنے سے پہلے آپ کے لئے تھوڑا سا ہے جو لوگ بنا دیا جائے تو اس ٹائم میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں میں نے دو جگہ پہ جا رہا تھا اور وہ جب ہاں کی نیند سی بھی آ رہی ہے تو پہلے یہاں سے افتاری پہ جانا تھا وہاں پہ پہنچے افتاری میں جو تھا چار پانچ منٹ رہ گئے تھے تو پھر وہاں پہنچے وہاں پہنچے ہم لوگوں نے افتاری کی وہ کلپس جو ہے میں نے آپ کے ساتھ بنائی ہوئی ہے افتاری وغیرہ کر کے وہاں پہ اور بھی لوگ آ گئے پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے گاری میں پھر ہم گئے دوسری جگہ پھر وہاں پہ بھی کھانا چاہنا تھوڑا بہت کھایا کیونکہ پیٹ تو ہمارا بھڑا ہی ہوا تھا تو بس وہاں پہ لائٹ چلی گئی تھی تھوڑے دیر ہم بیٹھے اس کے بعد لائٹ چلی گئی پھر اپنی باتیں شاتے کرتے ہیں فون کی ٹورچ وغیرہ اون کر کے ویسے بھی کافی لوگ تھے جو ویڈیو میں نہیں آتے تھے اس لئے میں نے وہاں پہ شوٹ نہیں کیا اور باقی یہ ہے وہاں سے پھر دوبارہ ان کے گھر گئے جنہوں کے گھر افتار ہی تھی پھر وہاں سے اب اپنے گھر آئے تو بس آج اس طرح ہم جو ہے ٹائم گزرتا رہا تھوڑی دیر جو اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا وہ کیا اب ایت پہ ہے جو زیادہ گیترنگ ہوگی میری کسی کے ساتھ جیسے ہی وہ بھی گھردنگ ہوگی تو وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی اور باقی یہ ہے کہ اب ایت کے جو اچھ اچھ اچھا ویلوگ جیسے چاند رات کے ہوگئے ایت کے ہوگئے شاید دوبارہ دوبارہ شوپنگ کے لیے جاؤں تو وہ بھی جو ویلوگ آپ کو ملتا جائے گا اپنے ایسا کرنے چنل کو لائک شیئر کمنٹ سسکرائب کر دینا ہے پوری ویڈیو کو اینڈ تک